آپ کو بتا دیں یس بینک کے پورو سی ای او رانا کپور کو ای ڈی کے دفتر لے جایا گیا ہے رانا کپور سے ای ڈی پوچھتا آج کرے گا منی لانڈرن کیس میں یہ پوچھتا آج ہوگی جس میں انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کے افسر رانا کپور سے پوچھتا آج کریں گے ان کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کی کل رات کے وقت یہ چھاپے ماری شروع ہوئی تھی ای ڈی کی ٹیم پہنچی تھی رانا کپور کے ممبیس سے گھر پر جہاں پر چھاپے ماری شروع کی تھی اور اب خبر یہ مل رہی ہے کہ رانا کپور سے ای ڈی کی ٹیم پوچھتا آج کرے گی بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا رہے ہیں رانا کپور کی اگر ہم بات کریں تو یس بینک کے کو فاؤنڈر رہے ہیں رانا کپور حالکہ جنوری میں انہیں ہٹا دیا گیا تھا ان کے بط سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تین دن پہلے کے سر سے جو یس بینک ہے اس کے گہاکوں کے لئے بہت بڑی پریشانی سامنے آئی اور یس بینک کو پیسہ نکالنے پر آر بی آئی کی اور سے روک لگا دی گئے لیمٹ کر دیا گیا پچاس ہزار سے زیادہ کا پیسہ نہیں نکال سکتے ہیں وہ لوگ جن کا یس بینک میں ایکاؤنٹ ہے اور فیلال اس سلسلے آپ ای ڈی کی اور سے کارروائی کی جا رہی ہے منی لانڈرنگ کیس میں رانہ کپور سے ای ڈی پوچھتاچ کرے گا کل رات سے لگاتار رانہ کپور کے ٹھکانوں پر ای ڈی کی ٹیم چھاپے ماری کر رہی ہے اور اس دوران اب پوچھتاچ ہوگی رانہ کپور سے ویتیا نمیتاؤں کا عروب ہے یس بینک پر جس کے بعد یہ کارروائی کی جا رہی ہے علاقی سرکار کیوں سے لگاتار یہ بھروسہ دلائے جا رہا ہے جو نمیشک ہیں جن کا اکاؤنٹ یس بینک میں ہے جن کے پیسے جمع ہے یس بینک میں ان کا پیسہ نہیں ڈوبے گا کلویت ملک میں سامنے آئے تھیں بھروسہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ کسی کا پیسہ سرکار نہیں ڈوبنے دے گی لیکن دوسری اور لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے سرکار کیوں سے اور اسی کڑی میں برورتن ندیشالے کی تیو کل ممبئی ستھت رانہ کپور کی گھر پہنچی تھی اور چھاپے ماری کی تیز دوران کئی دستاویز بھی ضب کیے گئے تھے اور فلال آپ کو بتا دیں کہ رانہ کپور کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے رانہ کپور سے پوچھتاچ کرے گی رانہ کپور سے اس وقت پوچھتاچ جاری ہے ایڈی دفتر میں پوچھتاچ کر رہی ہے چھاپے ماری جاری ہے موسیقی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ماری لانڈرنگ معاملے میں اب رانہ کپور سے پوچھتاچ کرے گی انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کی ٹیم کل ممبئی میں ایڈی کی ٹیم پہنچی تھی رانہ کپور کے گھر اور فلال یہ جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ایڈی دفتر لایا گیا ہے رانہ کپور کو ایڈی دفتر لایا گیا ہے آپ آئے کپور نے یہ جانکاری مل رہی ہے جلتے ہیں آزام سے ہم نے دیکھا کہ پریشانی دیکھی گئی اور جو تمام شاکھائیں ہیں ییس بینک کی قریب ایک ہزار شاکھائیں ہیں پورے دیش بھر میں جس میں ییس بینک کے گراہک پہنچ گئے تھے پیسہ نکالنے کے لیے لیکن ییس تھی کیوں آئی سوال بڑا یہ اٹھتا ہے اس کے لیے اب ایڈی کی ٹیم لگتار کارروائی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں رانہ کپور جو کی کو فاؤنڈر رہے ہیں دوہزار شاہر میں اس بینک کی ستھاپنا ہوئی تھی ییس بینک کی اور دو جو فاؤنڈرز تھے ان میں سے ایک رانہ کپور رہے تھے ویٹیہ انیمتہ کے عروپ لگے تھے جس کے بعد رانہ کپور کو جنوری میں ان کے پت سے ہٹا دیا گیا تھا اور آر وی آئی نے ٹیک آور کر لیا تھا اور ربنید گل کو اس وقت بینک کی ذمہ داری دی گئی تھی لیکن اب سے دو دن پہلے آر وی آئی نے پوری طرح سے ییس بینک کو ٹیک آور کر لیا ہے اور اب آر وی آئی کا کہنا ہے کہ تیس دنوں تک جو ویٹیہ انیمتہ ہوئی ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کریں گے بینک کی ریسٹرکچرنگ کریں گے اور کہاں کہاں ویٹیہ انیمتہ ہوئی ہے کتنا پیسہ ہے جو ان پی اے ہو گیا ہے ان تمام چیزوں پر اب آر وی آئی کارروائی کر رہا ہے لیکن اس بیچ ای ڈی کی اور سے کارروائی کی گئی ہے رانا کپور پر آروپ ہے منی لانڈرنگ کا این آروپوں کے تحت ہی رانا کپور کے گھر کل پہنچی تھی ممبئی ای ڈی کی ٹیم اور اب یہ جانکاری مل رہی ہے کہ ای ڈی کی ٹیم ان کو اپنے دفتر لے کر آئی ہے جہاں پر رانا کپور سے اس وقت پوچھتاچ کی جا رہی ہے منی لانڈرنگ کے معاملے میں اور جو ویٹیہ انیمتہ ہوئی ہے جو گھوٹالے ہوئے ہیں اس بینک میں اس کے سلسلے میں پوچھتاچ کی جائے گی مربشک ہونا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے ممبئی سے اس وقت کیا اپ ڈیٹ ہے اس پر ہم جانکاری لیں گے مربشک فیلال اپ ڈیٹ مجھے بتائیے رانا کپور سے پوچھتاچ کر رہی ہے ای ڈی کی ٹیم جی رانا کپور سے ای ڈی کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی ہے میں فیلال سمودر مہل کے باہر ہوں یہ وہی سمودر مہل ہے جہاں پہ کل رات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ای ڈی کے اوفیشلز یہاں پہ ریٹ کر رہے تھے اور وہیں ہم رانا کپور کی بات کریں جو کہ یز بینک کے چیف ہے ان کے گھر پر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ریٹ ہوئی تھی یہ وہی سمودر مہل ہے جہاں پہ نیرم موڈی کا بھی گھر ہے تو فیلال یز بینک کے فاؤنڈر رانا کپور کہ ممبئی کے اس ورلی جو سمودر سے بہت ہی نزدیک ٹیٹ یہ گھر ہے سمودر مہل وہیں پہ جو ہے ریڈ ہوئی تھی فلائٹ نمبر 227 اور 228 جہاں پہ ای ڈی نے چھاپا مارا پھر یہاں سے رانا کپور کا فیلال ای ڈی اپنے آفس میں لے گئی ہے پوچھتاش کے لیے ڈاکیمنٹس وغیرے ریکاور کر کر وہیں ابھی یہ پتہ چل نہیں پایا ہے پتہ پوری طرح سے کہ کل کے اس چھاپے میں کیا ایکزاکلی انہیں ملا پہ رہاں کچھ ڈاکیمنٹس انہوں نے جو ہے کلک کیے ہیں اور وطیا گر بڑی جو ہوئی ہے فیلال یس بانک میں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ کنیکشن رہا ہے اتنا ہی نہیں ای ڈی نے ڈی ایچ افل ماملے میں منی لانڈرنگ پر بھی پوچھتاج کی تھی رانہ کپور سے تو پر بابلی اور زیادہ انٹروجیشن گریلنگ اور کوشننگ ہوگا اور وہیں یہ بھی سمباؤنا بتائی جا رہی ہے کہ ای ڈی نے کس طرح سے رانہ کپور کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس تو کیا تھا پر کہیں نہ کہیں یہ ڈی ایچ افل کو لے کر جو فنڈ کے ڈائی ورشنز کا ماملہ ہے اس کو لے کر جو شروعات ہوئی تھی وہ یس بینک سے ہی ہوئی تھی اور اس لیے ای ڈی نے فیلال آل زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوشننگ اور گریلنگ کو لے کر رانہ کپور کو ای ڈی آفیس لے کر گئے تھے سب سے پہلے ای ڈی نے لکاوت نوٹس بھیجا تھا تاکہ وہ کہیں پہ بھی دیش چھوڑ کر نہ جائے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اب فیلال آل رانہ کپور ای ڈی آفیس میں جہاں پہ ان کی گریلنگ اور کوشننگ ہو رہی ہے میں آپ سے ایک چیز اور جانا چاہوں گا کل شام سے یہ چھاپے ماری چل رہی ہے رانہ کپور کے ٹھکانوں پر اس زوران کیا یہ جانکاری لگ پائی ہے کہ کیا کیا دستویز جو ہیں وہ ضبطیے ہیں ای ڈی کی ٹیم نے اس بارے میں کوئی انفرمیشن ابھی تک مومنٹ اور اتنے رات کو کئی ڈاکیمنٹس لے کر بھی آفیسرز دکھائی دیئے تو ہاں ڈاکیمنٹس کچھ انہوں نے جو ہے ریکاور کیے ہیں پر یہ ڈاکیمنٹس کتنے ان کے انفیسٹیگیشن کو لے کر مہتوپور میں یہ ابھی آگے کے انفیسٹیگیشن کے تحت پتا چلے گا فیلال اندر پورے کیس کو لے کر جو ہے افراد افری چل رہی ہے ای ڈی آفیس میں عبر یہ ہے کہ ایس بی آئی یعنی کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا ایس بی آئی میں نویش کر سکتا ہے انچاس فیصدی تک کا نویش یہ ہو سکتا ہے حالانکہ کل اس بات کی جانکاری ملی تھی کہ جو انچاس فیصدی کے نویش ہوگا اس میں ففٹی ففٹی لائی سی اور ایس بی آئی نویش کریں گے لیکن فیلال آپ اپنے ٹیلیویجن سکرین پر چھے تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کیسے دیش بھر میں خاتہ دھارکوں کے بیچ ایک ڈرسہ ہے ایک دہشت ہے اپنے پیسے نکالنے کے لئے لوگ کتار میں لگے ہوئے ہیں ڈلی بھومنشپر احمد آباد پتنا ہیدر آباد اور ممبئی کی تصویریں ہیں اور پورے دیش میں اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں سے اس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ پورے دیش بھر میں قریب ایک ہزار کے آس پاس برانچز ہیں یس بینک کی اور جیسے ہی یہ پتا چلا کہ آر بی آئی نے ٹیک آور کر لیا ہے اور ایک مہینے کی پاوندی لگا دی ہے نکاسی پر ایک لیمٹ تیہ کر دی اس کے بعد پورے دیش بھر میں اس طرح سے ہی افراد افریقہ ماحول دیکھا گیا تھا ادھر بات اگر میں پٹنا کی کروں تو یس بینک کی گراہکوں کا اس پورے سنکٹ کے بعد ان کا کیا کہنا ہے کس طرح سے لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں جائیں گے ان لوگ کیا بولتے ہیں اندر اس کے بعد ہی بتائیں گے امید کیا ہے امید تو مطلب جب بند ہو گیا ہے میسیج دے دیا ہے کہ آپ کا ٹرانسپر پیسہ نہیں ہوگا نہیں کہیں سے فانڈ پا سکتے ہیں تو دکت ہے پیسہ تو نکلے گئیں پانیلز منسٹر نے بولا ہے آسواسن دیا ہے کہ وہ سرکار اس پر اپنا نظر بنائے رکھے تو دیفنیٹلی بھروسہ ہے سرکار پر کہ نکلے گئے ہیں ابھی فیلال جتنا لیمٹ ہے اور جتنا ہم لوگ کا خرچہ ہے جو ہولی کٹ جائے اس حساب سے ایکسپنس نکال لے رہے ہیں لیکن جیسے سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ پچاس ہزار تک ہم لوگ نکال سکتے ہیں تو ان لوگوں کو کم سے کم یہ ایٹی اماری سویدہ چالو رکھنی چاہیتی وہ بھی بند کر دی اس لیے لوگوں میں ہیو اپ کریئٹ ہو گیا کہ نہ نیٹ بینکنگ کام کر رہی ہے نہ موبائل بینکنگ کام کر رہا ہے اور کئی لوگ کے سیلری ایکاؤنٹ ہے تو پھر اس لیے پرابلم ہو رہی ہے کم سے کم ایٹی اماری سویدہ رکھنی چاہیتی تیوہار کا سمجھ ہے کم سے کم تیوہار تک بھی تو ایٹی اماری کو چالو کرنا رکھنا تھا سرکار اس کو دیکھے گہرائی سے دیکھے اس چیز کو تاکہ عام پبلک نہیں لٹا بے میرا 28 نمبر ہے آئے تب بتا سکتا سٹارٹنگ والے لوگ کہ ہو سکتا ہے آ جائے پھر ہم لوگ تب تک بند کر دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے